بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں جل کے بیکٹریر انفیکشن ہیں یہ پھوڑے عمومن اسٹیفلی کوکس اوریس نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں جو اکثر انسانی جسم پر بے ذرہ ہوتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان کا کیور نہ ہو تو سرجری سے انہیں ریموو بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے لیکن اگر اسے بڑھنے سے روک دیا جائے تو یہ نقصاندے ثابت نہیں ہوتا بروقت اگر اس کا علاج بھی کیا جائے اگر بوائلز کی بات کریں تو یہ انفیکشن کسی وجہ سے ہوتا ہے یہ سپر فیشل ہوتے ہیں یعنی جل کی اوپری تہہ میں ہوتے ہیں اور اس میں پیپ بھی نظر آتی ہے ایفسس کی اگر بات کریں یہ عام طور پر بوائلز سے بڑے اور گہرے ہوتے ہیں جس میں جگہ پیپ سے بھری بھی ہوتی ہے یہ سکھ بھی ہوتے ہیں اس میں درد بھی محسوس ہوتا ہے یہ پھوڑے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں لیکن جتنا ڈیپ ہو جاتا ہے اسے ایفسس بھولتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ بازو کے نیچے کمر کے نیچھلے حصے اور اینس کے اردگرد ہو سکتے ہیں اگر ہم علامات کی بات کریں تو ان میں پیپ ہوتی ہے درد اور سوجن بھی ساتھ ہوتی ہے چھونے پر گرمی محسوس ہوتی ہے یہ لال بھی ہو رہے ہوتے ہیں دانے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا تھا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای ممبر بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا ن نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے ویورز اب ہم آپ سے ایپسس کے ہومیپیتک علاج کے بارے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے بیل اڈونا تھرٹی اگر چھالے بننا شروع ہوئے ہوں ساتھ میں بخار بھی ہو اور انفیکشن کی شروعات ہو تو آپ بیل اڈونا تھرٹی استعمال کیجئے یہ بہت مفید دوائی ہے اس سے ارلی ب کوائلز اور ایپسس میں کافی ریلیف ملتا ہے اس کے پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں دال کر دن میں تین بار لے سکتے ہیں ویورز سیکنڈ میڈیسن ہے ہیپر سلفر اگر پھوڑا بڑا ہو رہا ہے اس میں مواد جمع ہے بہت تکلیف دے ہیں تو اس میں ہیپر سلفر تھرٹی میں پانچ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں دال کر دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہیں لیکن اگر کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ پھوڑا کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس کو ک لگوا کے نکلوانا ہی ہے کیونکہ جب اس میں پس پڑتی ہے اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے مائنر سی سرجری کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر تو اس کے لئے پھر آپ ہیپر سلفر سکس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام لیں تاکہ اس میں درد میں بھی آرام ہو اور یہ جلدی ہیل اپ ہو جائے ویوز تھرڈ اور فورت میڈیسن ہے مرک سال تھرٹی اس کو بھی لے سکتے ہیں تھوڑا بڑا ہو رہا ہے ہلکا سا پس ہے تو مرک سال تھرٹی یوز کیجئے اس کے علاوہ تھوڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں پس بھی نمودار ہو رہی ہے تو اس میں سیلیشہ تھرٹی بھی دی جا سکتی ہے اس کے بھی پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں دال کر دن میں تین مرتبہ ویورز میں مزید بتا دوں کہ انٹرنل اپسز جو کافی ڈیپ ہو رہا ہے اس میں سیلیشہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو اس میں آپ سیلیشہ تھرٹی ضرور استعمال کریں ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی جوگی کمنٹ بوکس کا میرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ